پاکستان میں ایک اور کمسن بچی کے ریپ اور اس کے بعد قتل پر دال حکومت اسلام آباد میں شدید احتجاج ہم جائز علیں گے کہ بچوں کی حفاظت کے لیے آگئی کتنی بڑھی ہے اور حکومت کس حد تک حرکت میں آئی ہے اس کے علاوہ سیربین میں عجیب ہی شامل ہے ملیں گے ممبئی کے ایک ایسے نوجوان سے جس نے کچھی بستیوں کے ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنا سب کچھ دعاو پر لگا دیا اور سپورٹس راؤنڈ اپ میں دیکھئے گا امریکن ہیوی ویڈ چیمپئن جو آنٹے والڈر کے ڈومنک بریزل کو پہلے راؤنڈ میں ناک آؤٹ کرنے کے بعد ان کے اگلے حریف کون ہوں گے آپ ہمیں ٹی وی پر دیکھنے اور ریجو پر سننے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں ایک اور کمسن بچی کے اخوہ ریپ قتل اور پھر اس کی لاش جلا کر مسخ کی جانے کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے پولیس نے شبہ میں تین افراد کو گرفتار کر لیا ہے لیکن یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے بچوں کی تحفظ اور ان کے خلاف جرائم کے آداد و شمار جمع کرنے والے کدارے کے مطابق سن 2017 میں تقریباً ساڑھے تین ہزار بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیسز درج ہوئے جبکہ سن 2018 میں ایسے درج ہونے والے کیسز کی تعداد پونے چار ہزار سے زیادہ ہو گئی اس طرح صرف ایک برس میں ایسے کیسز میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا اور انہی دو برس میں بچوں کے ساتھ ریپ کے جرم میں ملک بھر میں گیارہ افراد کو سزائے موت سنائی گئی اس دازہ واقعے میں قتل ہونے والی بچی کے والدین کا الزام ہے کہ پولیس نے شدید غفلت کا مظاہرہ کیا اسلام آباد میں زیادتی کا شکار ہونے والی اس بچی کے لئے سوشل میڈیا پر کافی مضامت کی جا رہی ہے ٹویٹر پر جسٹس فر فرشتہ کے ہاشٹائگ سے سارا گل کہتی ہیں کہ میں یہ سمجھنے سے قاسر ہوں کہ ہسپتال اس بچی کا پوسٹ مورٹم کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے جس کی لاش اس کے اخواہ ہونے کے پندرہ دنوں کے بعد برامت ہوئی اس طرح ملالہ کے والد صاحب زیادین یوسف زین نے بھی ٹویٹ کی انہ نے لکھا کہ زینب سے لے کر فرشتہ تک بہت خطرناک حالت ہے حکومت کو بچوں کی حفاظت کے لئے ایک موثر پولیسی بنانی چاہیے اور اسی بار میں مزید بات کرنے کے لئے اس وقت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں پچوں کی تحفظ کی بارے میں تحقیقی دارے ساحل سے وابستہ صدرہ ہمائیوں صدرہ ہمائیوں صاحبہ سیربین میں خوش آمدید قصور میں زینب کے بعد لگتا تھا کہ ایسے واقعات شاید کم ہوں گے کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ واقعات کی کوئی ریپورٹ اگر کم پہنچ رہی ہے اور زیادہ ہم تک وہ تفصیلات نہیں پہنچ رہی تو اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ بچوں کے ساتھ جنسی تشدد یا تشدد کے واقعات اس میں کوئی کمی ہوئی ہے ریپورٹ میں کوئی کمی ہو سکتی ہے لیکن جتنا بچہ ورنبل ہے آج کے دور میں چاہے وہ ویڈیو کیمرہ کے آگے ہے چاہے کسی کے موبائل کے کیمرہ کے آگے ہے یا وہ حقیقی زندگی میں کسی اپنی گلی میں محلے میں بعض دفعہ وہ اپنے گھر میں کمرے میں سہن میں ہے وہاں پہ ہی وہ کمزور اور ورنبل ہے تو کمی نہیں کہہ سکتے ہم کے کمی ہو گئی ہے اچھا قصور کے بعد یہ بھی لگا تھا کہ حکومت اس طرح کے معاملات سے نمٹنے کے لئے سنجیدہ ہے تو کیا پالسی لیول پر کوئی بہتری آئی ہے کوئی پیشرفت ہوئی ہے آپ نے سنا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں بچوں کے حوالے سے اپنی ایک واضح اپنا ایک موقف دیا تھا ہم سیول سوسائٹی جو ہے وہ ساحل یا سی آر ایم چائلڈ رائٹس موومنٹ کے پلیٹ فارم سے ابھی اس تاثر میں ہیں کہ وہ کوئی سٹیٹ آف آرٹ ایک بچوں کے لئے کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں اور اس ادارے میں ان کی کوشش ہوگی کہ بچوں کو ون ونڈو آپریشن کے جیسے ہی ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو ان کو فوری طور پر مدد دی جائے تو میں حکومت کو فوری طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ ان کا کوئی وہ اس بارے میں سیریس نہیں ہے لیکن ہاں اس میں ذرا جلدی دکھانی چاہیے اور اس کے اوپر مزید مل بیٹھنے کی ضرورت ہے اس کیس میں پولیس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اب بھی پولیس کا رویہ بظاہر اگر ایسا ہے تو مسئلہ تو ابھی بھی ہے نا ہاں مسئلہ ہے مسئلے سے کوئی انکار نہیں ہے اسلام آباد میں بائیس تھانے ہیں اور ایسا ہے کہ جو بہت پوش ایڈیا میں تھانے ہیں وہاں پہ تو پولیس کا ایٹیٹیوڈ بیہیوئر پبلک کے ساتھ ڈیل کرنے کا تھوڑا سا طریقہ کار جو ہے ذرا سا ایسے مختلف ہے لیکن ظاہر ہے کہ جیسا جیسا آپ پین افری میں اور اس کے باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو رویہ ہے تھانے کا وہ تھوڑا سا روائیتی ہمیں نظر آتا ہے اس سلسلے میں یہاں پہ بھی یہی کفلت بڑھتی گئی ہے میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتی کہ پچھلے دو سال میں گیارہ افراد کو سزائے موت سنائے گئی اس طرح کی کیسز میں قصور کے بعد اچھا خاصہ ہنگامہ بھی ہوا لیکن کیا اس سب کے بعد بھی سماجی آگہی کسی حد تک بڑی ہے سماجی آگہی بڑی ہے سوشل میڈیا اس میں بہت انسٹرومنٹل رہا ہے سوشل میڈیا کے تھوڑ جو ہے وہ آپ کو ویڈیوز کی صورت میں ایویڈنس مل رہا ہے جس کو میں جب بچوں کے حقوق پہ کام کرتی رہی ہوں اور کر رہی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو وائرل ویڈیوز ہیں اس کے تھوڑ ہم بہت آسانی تک ایون اگر کوئی ایسا نیٹ ہے یا کوئی ایسا کوئی گروہ ہے جو کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے ایسا کچھ کر رہا ہے تو یہ دیجٹل فورنسک ایویڈنس بہت جلدی حاصل کیا جاتا ہے اسلام آباد سے صدرہ ہمائی ہم سے بات کرنے کا بہت شکریہ اندین جہر ممبئی ایک جانب اپنی فلمی چمک دمک کے لیے جانا جاتا ہے تو دوسری طرف یہاں کی جھگی بستیوں کی دشوار زندگی بھی کسی سے پوشیدہ نہیں ایسی ہی ایک بستی مالونی میں بریلی کا ایک نوجوان بچوں کو وہ مواقع دینے کی کوشش کر رہا ہے جو ایک کمرے کے ان کے اپنے گھروں میں انہیں میسر نہیں سوہیب بیگ کی کہانی دیکھیں مالونی سے سمرہ فاطمہ کی اس رپورٹ انڈیا کی مایا نگری ممبئی شہر کے بدنام زمانہ علاقے مالونی کے بچوں میں اپنے خوابوں کو پنک لگانے کی خواہش لیکن ایک کمرے کی رہائش گاہ میں پورے خاندان کے ساتھ کھانے پینے سونے اور روزمرہ کے سیکڑوں کام انجام دینے کے بعد خوابوں کے لیے جگہ کہاں بچتی ہے ان کے خوابوں کو پورا کرنے کا بیڑا سوہیب بیگ نے اٹھا رکھا ہے بطور الیکٹریکل انجینئر ایک انٹرنیشنل کمپنی میں تقریبا نو برس کام کرنے کے بعد انہوں نے یہاں آ کر ان بچوں کے ساتھ اسی علاقے میں رہنے کا فیصلہ کیا کتنے سکولز ہیں جو منسپالٹی کے سکولز ہیں جہاں پر ٹیچرز نہیں ہوتے ہیں ان کی بھرتی نہیں ہے سوہیب اور ان کے چند ساتھی کراوڈ فنننگ کے ذریعے اس تین کمرے کے کمیونٹی سنٹر اڑان میں بچوں کو پڑھانے کے علاوہ ان کی دلچسپی کے ہنر بھی انہیں سکھا رہے ہیں یہاں سپورٹس، میوزک، کمپیوٹر کا استعمال اور کراتے جیسے فن سیکھنے میں بچوں کی مدد کی جاتی ہے لیکن سوہیب ان چھوٹی چھوٹی کامیابیوں سے آگے بڑے مستقبل کی طرف دیکھ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ تو ابھی صرف آغاز ہے ان ٹانجبل ڈیزلٹس جو ہے جو ویلیوز جو آپ نے ان کے اندر آپ کو پانچ دس سالوں میں جب وہ انڈیویجل تیار ہو جائیں گے اس سماج کے ایسے بھاگیدار بن جائیں گے تب ان کے اکشن میں آپ کو ظاہر ہوگا آپ نے جو ویلیوز انکلکیٹ کری ہیں ان کے اندر وہ ضروری نہیں ہیں آج ہی دکھیں لگیں سحیب کے زندگی میں آسائشیں اب ماضی کی بات ہو چکی ہیں وہ یہی رہتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں ان کے اس راستے کے انتخاب پر سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ اس عمر میں وہ اتنی بڑے قربانی کیوں دے رہے ہیں لیکن سحیب کو یقین ہے کہ جب تصویر بدل جائے گی تو تکلیف کا احساس بھی یاد نہیں رہے گا سمرہ فاطمہ بی بی سی ممبئی سیربین میں آگے چل کر دیکھئے گا کہ کشمیر میں ووچنگ کی کم شرح کے بعد الیکشن کتنے قابل اعتبار سمجھے جائیں گے بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آلیا ناز کی اور اب سوشلستان آئیں دیکھیں بی بی سی اردو کی سوشل میڈیا پیجز پر آج کیا کچھ چل رہا ہے سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں فیس بک انہیں دیکھیں جنگلی بلی پول پر جا کر بیٹھ گئیں وہاں سے اتارنے کی کوشش کی تو ہلنے کا نام ہی نہیں تب تک جب تک خود ان کا اپنا اترنے کا من نہیں ہوا بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے ہمارے فیس بک پیج پر لگی ہے آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو جائیں اور ضرور دیکھیں اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں ٹوٹر سہتمند رہنے اور زمین کو بچانے کے لیے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں کائی اور کیاکٹس سے بنے پکوان اور قدیمی اناج کھانے کے بارے میں کیا خیال ہے پریشان نہ ہوں ہمارے ٹوٹر ہینل پر جا کر سٹوری پڑھیں سب خود واضح ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو لے کر چلتے ہیں انسٹرگرام یہ پوست دیکھیں فلم میکر اور فٹوگرپر باری لویس نے یہ تصاویر اسی کے دہائی میں میامی بیچ پر لی بہت ہی دلچسپ تصاویر ہیں ہمارے انسٹرگرام پیج پر لگی ہیں آپ بھی ضرور دیکھیں اور آخر میں آپ کو لے کر چلتے ہیں یوچوب سوچیں آپ کی گراجویشن ہوں اور چیف گیس اپنی تقریر کے دوران اعلان کر دیں کہ تمام سٹوڈنس کے تعلیمی قرضیں وہ خود ادا کریں گے یعنی ہزاروں ڈالر کا قرض آپ کے سر سے اتر گیا بلکل ایسا ہی اٹلانٹا کی ایک یونیورسٹی میں ہوا اور اس پر بی بی سی نیوز کے یوچوب چانل نے یہ ویڈیو اس موقع کی پوسٹ کی ہے جب یہ سب کچھ ہوا آپ بھی چاہیں تو وہاں جا کر ضرور دیکھ سکتے ہیں انڈیا میں فیلوقت وزیراعظم نوریندر موڈی کے مستقبل پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں ایکزٹ پولز نے ان کی واپسی کا اشارہ کیا ہے تاہم اصلی نتائج جمعیرات کو سامنے آئیں گے انڈیا کے ذہن انتظام کشمیر میں ان انتخابات کے دوران عوام کی اکثریت نے الیکشن کا بوائکوٹ کیا جمہو اور لداخ میں ووٹنگ کی شرح بہتر رہی تاہم وادی میں بیس فیصد سے بھی کم ووٹ پڑے وجہات کے لیے سرینگر سے ریاض مسرور پانچ ہفتوں پر پھیلے انتخابی عمل کے دوران ایسے مناظر اکہ دکہ ہی نظر آئے بعض مقامات پر لوگوں نے ووٹ تو ڈالے لیکن اکثر پولنگ مراکس پر سنناٹا تھا یہ انتخابات مسلح تشدد میں اضافہ پلوامہ حملے کے بعد ہند پاک کشیدگی شدید سیکیورٹی پابندیوں اور وسیع گریفتاری مہم کے پس منظر میں مناغت بہت سے لیڈران جمہور منتقل کر دئیے گئے ہیں پابلک سیپٹی ایکٹ کے طرح بہت سے مختلف پلیس ٹیشنوں میں اس وقت قید ہیں تو اسے آپ کو اندازہ خود ہوگا کہ یہ الیکشن نہیں ہے یہ ایک فوجی آپریشن ہے لوگوں کی اکثریت الیکشن سے دور رہی تاہم انتخابات کے دوران حالات نے اس بطن پرسکون رہے جس پر حکام نے اتمنان کا اظہار کیا گزشتہ پانچ برس کے دوران جو کچھ ہوا اس پر لوگ ناراض تو ہیں لیکن جو لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ بھی مسئلے کشمیر کا حل چاہتے ہیں مبصرین کے لیے آج بھی یہ سوال جواب طلب ہے کیا آیا انتخابات سے کشمیر میں امن قائم ہو سکتا ہے ان کا استدلال یہ ہے کہ کشمیر میں قلیل تعداد میں لوگ مضاہمتی خیمے کے ساتھ ہیں یا مضاہمتی تحریک کے ساتھ ہیں لیکن جب جب انہوں نے جو جو تجربات انہوں نے کیے وہ تجربے وقت نے ناکام ثابت ہوئے نتائج جو بھی ہوں کشمیر میں انتخابات کو ہر بار ایک سیکیورٹی چیلنج ہی سمجھا جاتا ہے انتخابات میں ہمگیر بائیکاٹ کے لیے الہائدگی پسند لوگوں کو مبارک بادیاں دے رہے ہیں انتظامیہ بھی سیکیورٹی فورسز کو شہباشی دے رہے ہیں کہ انتخابات مجموعی طور پر پورمن رہے لیکن لوگوں میں یہ سوال ابھی بھی جواب طلب ہے کہ کیا انتخابات سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ریاض مسرور بی بی سی نیوز سرینگر اور اب وقت ہوا ہے ہمارے ہفتوار سپورٹس ٹاؤنڈ اپ کا جس کے لیے ہمارے ساتھ ہے غزنفر ہیدر ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں تو غزنفر آج کیا خبریں آج کی پہلی سٹوڈی باکسنگ کے بارے میں ہے امریکن ہیوی ویڈ چیمپئن ڈیونٹے والڈر نے ڈومینک بریزیل جو ان کے ہم مطن ہے ان کے حریفتے ان کو پہلی راؤن میں 137 سیکنڈ کے اندر ناک آؤٹ کرتی ہے چاروں خانے چت اچھے یہ وہی والڈر ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ وہ اپنے باکسنگ ریکرڈ میں ایک موت خدا نخاص تا چاہتے ہیں یہ بھی کہا تھا اور ڈومینک بریزیل کے ساتھ میٹس سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ وہ ان کے تابوت کا سائز لے رہے ہیں ناپ لے رہے ہیں لیکن یہ ساری جو ہیں وہ پریشر ٹیکٹکس تھی اور پوسٹ میٹس کانفرنس میں انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سناتا ہے کوئی بھی فائٹر جب آپ کے ساتھ رنگ میں اترتا ہے تو آپ کو اس کی عزت کرنی پڑتی ہے چاہے وہ کسی بھی لیول کا فائٹر ہو ہم یہاں رنگ میں لڑتے ہیں تو ہم اس کی بھاری قیمت بھی ادا کرتے ہیں اور ایک بات یاد رکھیں دنیا میں اتنی بڑی کوئی رقم نہیں ہے جو ہماری زندگیوں اور اپنے خاندانوں کے پاس ہماری واپسی کی قیمت ادا کر سکے میں میٹس سے پہلے بہت کچھ کہتا ہوں اور یہ باتیں بعد میں مانے نہیں رکھتی ایک ہی چیز مانے رکھتی ہے اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا اچھا وائلڈر کے ان کومنٹس کے بعد پوسٹ میٹس کانفرنس جو تھی اچھا وائلڈر نے خود بھی کہا ہے اور لوگ بھی کہتے رہتے ہیں کہ وہ سب سے طاقتور باکسر ہیں ہر ہیویویٹ باکسر یہی کہتا ہے کہ وہ سب سے پاورفول پنچر ہے سب سے طاقتور ہے وائلڈر اس لیے کہتے ہیں کہ 42 فائٹس انہوں نے بھی تک کھلی ہیں 42 جس میں سے 40 انہوں نے جیتی ہیں ایک جو کیا ہے لیکن جو ان کی 40 فائٹس ہیں وہ انہوں نے نوک آؤٹ کے ذریعے جیتی ہیں یعنی طاقتور ہیں لیکن انہوں نے جو ایک میچ ڈراؤ کیا ہے وہ ٹائس ان فیوری کے ساتھ تھا اب ٹائس ان فیوری کے ساتھ جب انہوں نے میچ کھیلا تھا تب ٹائس ان فیوری تین سال کے وقفے کے بعد باکسنگ میں آ رہے تھے ان کے ساتھ کچھ منٹل ایلنس کے ایشیوز تھے ڈرکس کے ایشیوز تھے تو وہ اپنے اروج پہ ان سے نہیں لڑ رہے تھے تو کافی سارے ایکسپیکٹ ہی کہتے ہیں کہ اگر وہ ٹائس ان فیوری سے اپنے اروج پہ لڑ رہے ہوتے تو شاید اس کا نتیجہ مختلف ہوتا اور اس کے علاوہ جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ وائلڈر کی ٹیکنیک اور وائلڈر کا جو پلائنگ سٹائل ہے وہ فیوری سے اور جو دوسرے ہیویٹ چیمپئن سے ان سے بہت زیادہ مختلف ہے وہ ایک پنچ پر اپنے ریلائے کرتے ہیں بس ایک پنچ لگ گیا تو باکس اگیا ہے ٹیک اچھے یہ تو ٹائس ان فیوری کی ہم نے بات کر لی لیکن انتھنی جوشوا کا کیا ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی سے خطرہ ہے وائلڈر کو تو وہ ان سے جوشوا ڈیونڈر وائلڈر اور ٹائس ان فیوری تین آن بیٹن ہیں کسی نے آس تک تینوں کا نہیں ہرائے لیکن ڈومنک بریزیل جن کو ایک ہی راؤنڈ میں بھی نوک آؤٹ کر دیا تھا وائلڈر نے ان کو انتھنی جوشوا کو ساتھ یا آٹھ راؤنڈ لگے تھے ان سے میں جیتنے میں لیکن جوشوا اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ باکسنگ جو وہ چانس کا گیم ہے اگر آپ کو نوک آؤٹ پنچ لگتا ہے تو وہ پہلے راؤنڈ میں بھی لگ سکتا ہے اور اگر نہیں لگتا تو آپ کو بارے راؤنڈ تک بھی نہیں لگ سکتا لیکن درونگ میکزین جو ہے جو باکسنگ ایکسپرٹ میکزین ہے ان کے مطابق انہوں نے ایک ایکسپرٹ کا ایک پانل بٹھایا تھا اور اس پانل نے یہ کہا تھا کہ ٹیکنیک اور باکسنگ سٹائل جو ہے وہ ڈیونٹر وائلڈر کی جو ہے اس کمپیرڈ ٹو ٹائسن آنثنی جوشوا تھوڑی سی کمزور ہے اور جوشوا نے بہت زیادہ سٹرونگ حریف جو ہیں سٹرونگ اپننٹ جو ہیں ان سے لڑے ہیں وہ اچھا بہت باتیں ہو گئی باکسنگ کی جلدی جلدی سے ہمیں بتائیں دوسری سٹوری کونسی ہے دوسری سٹوری ہے مانزیسٹر سٹی کے جو فوٹبولر ہیں اور ان کے جو کپنن ہیں ڈیفنڈر وینسن کامپنی وہ جا رہے ہیں بیلجیم اپنے آخری کلپ آلٹرخ اور از اے پلیئر مینجر چاہ رہے ہیں ہمارا وقت صدمہ گیا غزنفر بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا آپ اگر چاہیں تو مجھ سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں سے ٹوٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا ٹوٹر ہینڈل ہے آج سیربین میں اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے آلیا ناسکی کو بجازتیج